ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو جی ایس با ایشو بم سر دوستو آج کا ٹاپک آپ کا جمہو کشمیر کی ہسٹی کے ساتھ ڈیل کرے گا اور ہم نے آج کیا کرنا ہے یہاں سے ڈوگرا رول کی شروعات کرنی ہے ٹھیک ہے ڈوگرا رول ڈوگرا رول کی اگر بات کی جائے یہ کب سے لے کر کب تک ہمارے انڈیا میں رہا ہے یہاں جمہو کشمیر میں رہا ہے وہ آئے گا 1846 سے لے کر 1947 جس کے سنستاپک تھے مہاراجہ گلاب سنگھ اور جو ہمارے لاس مہاراجہ جمہو اینڈ کشمیر وہ ہری سنگھ ٹھیک ہے ایک ہی بنچھج ہے یہ سارا چار مہاراجہ ہمارے جو ہے یہاں پہ جمہو کشمیر کی ایڈمیسٹریشن کو انہوں نے چلایا ہوا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ سے لے کر آگے مہاراجہ ہری سنگھ تک اگر دیکھا جائے سب سے پہلے مہاراجہ گلاب سنگھ آتے ہیں پھر آتے ہیں مہاراجہ ارنبیر سنگھ پھر آئیں گے مہاراجہ پرتاب سنگھ اور اس کے بعد لاس جو آئیں گے ہمارے مہاراجہ پرتاب سنگھ جی کے پاس وہ آئیں گے مہاراجہ ہری سنگھ جی ٹھیک ہے تو ڈوگرا رول کی شروعات ہمارے جمہو کشمیر میں مہاراجہ گلاب سنگھ جیسے میں نے آپ کو بولا وہ سنستاپک تھے پر ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر دیکھا جائیں مہاراجہ گلاب سنگھ کا ریلیشن کہاں سے تھا یہاں ہمارے جمہو کشمیر کی پولیٹی میں وہ کب سے آتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم پیریڈ پہ جی ہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم پیریڈ پہ کوئی ہی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے نورتھ انڈیا سے جن کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہی تھے جنہوں نے کیا کیا تھا ہمارے پورے نورتھ انڈیا میں سکھ ہمپائر چلایا تھا ٹھیک ہے سکھ ہمپائر چلانے والے وہ تھے اور جس کی گدی کہاں پر ہوتی تھی لاہور میں ہوتی تھی اگر آپ کو بولا میں نے پورا کا پورا نورتھ انڈیا ان کے دوارہ کانکر کیا گیا تھا تو جمہو کشمیر بھی ان کے دوارہ ہی کیا گیا جمہو کشمیر بھی ان کے دوارہ رول کیا جاتا تھا پر جو جمہو کشمیر میں ان کی ایڈمیسٹریشن دیکھتے تھے وہ کون تھے مہاراجہ گلاف سنگھ ٹھیک ہے تو چلیے انہی کے بارے میں کچھ important facts کرتے ہیں اور آپ کے examination point of view سے آپ کے لئے بڑا ہی زیادہ beneficial رنے والا ہے سب سے پہلے راجہ of جمہو راجہ اور مہاراجہ میں فرق ہوتا ہے راجہ کی بارے میں بات کی جائے جیسے ہمارے جمہو کشمیر کو یا پورے انڈیا کو دیکھا جائے اگر ایک کیا کہتے ہیں پرنسلی سٹیٹ کے انڈر تو پورے انڈیا کا یا دلی کا جو راجہ ہوگا وہ ہوگا مہاراجہ اس کی جگہ پھر اگر دیکھا جائے سٹیٹس کے جو آگے administration دیکھیں گے جیسے جمہو کا راجہ کوئی اور ہوگا پنجاب کا کوئی اور ہوگا وہ ہوتے ہیں راجہ راجہ ہوتے ہیں کسی ایک سٹیٹ کے اور مہاراجہ ہوتے ہیں پوری کی پوری جو پروونس یہاں پورا کا پورا جو دیش دیکھتے ہیں اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کوشن نمبر ون جو آپ کا بنتا ہے جمہو کشمیر کے یا یہ جمہو کے راجہ کب بنتے ہیں اٹھارہ سو بائیس میں سووینیٹی کونسی تھی ہمارے یہاں پہ سکھ سووینیٹی تھی مہاراجہ رنجیس سنگھ کے آگے کیا تھے یہ کیر ٹیکر تھے فور جمہو ٹھیک ہے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں اٹھارہ سو بائیس میں ہی کیا ہوتا ہے مہاراجہ یا راجہ کشور سنگھ who was the father of مہاراجہ گلاف سنگھ اٹھارہ سو بائیس میں ہی ان کی مرتی ہوتی ہے جس کے بعد ان کی کورونیشن جو ہے ہمارے جمہو کے راجہ کے روپ میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا سب سے پہلا کوشن کب ان کو راجہ آف جمہو کا خطاب دیا جاتا ہے اٹھارہ سو بائیس میں اب کہاں پہ دیا جاتا ہے اکھنور میں ٹھیک ہے اکھنور میں ایک چیز اگر آپ کو پتا ہوگا جب آپ اکھنور گھومنے جاتے ہو تو آپ نے وہاں پہ جی آپ ہوتا مندی دیکھا ہوگا اور وہاں پہ ہی مہاراجہ گلاف سنگھ کی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے جس میں ان کا راج تلک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے راج تلک کیا جا رہا ہے کس کے دورہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے دورہ اور وہ کونسے سال میں اٹھا اٹھارہ سو بائیس میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے پرسنلی ان کا کورونیشن کیا تھا کورونیشن کا مطلب ہوتا ہے راج تلک کب کیا تھا اٹھارہ سو بائیس میں اور کہاں پر کیا تھا کھنور میں ٹھیک ہے اب ان کے پیتا جی کا نام جیسے میں نے آپ کو پتایا کیا تھا کشور سنگھ جموال اور ایک چیز اور آپ سے پوچھ ہی جا سکتی ہے جو ہمارے مہاراجہ ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ ڈوگرا رول رہا ہے وہ کونسے کلین سے آتے ہیں وہ آئے گا جموال کلین ٹھیک ہے جیسے مہاراجہ ہری سنگھ جموال تھے وہ ان کے بیٹے آگے یا یو راج کرن سنگھ وہ کیا ہیں جموال ہیں ان کے آگے بیٹے اجاز شطر ہو گئے یا وکرم آدیتے ہو گئے یہ سب کیا ہیں جموال ہیں ٹھیک ہے ان کے بھائیوں کا نام کیا ہے گا راجہ دھیان سنگھ اور راجہ سوچیت سنگھ راجہ میں نے کیوں ان کے نام کے آگے لگایا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا پر آپ نے مہاراجہ یا راجہ دھیان سنگھ کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہی واس دا ٹھیک ہے ہی واس دا لانگسٹ سرونگ ٹھیک ہے ہی واس دا لانگسٹ سرونگ پی ایم پردھان منطری تھے سب سے زیادہ لانگسٹ سرونگ ان دا رین آف یا ان دا سکھ ہمپائر ٹھیک ہے ہی واس دا لانگسٹ سرونگ پی ایم ان دا سکھ ہمپائر مطلب کی مہاراجہ رنجید سنگھ کے ٹائم پیریڈ پہ انہوں نے سب سے زیادہ دیر کیا کیا ہوا ہے پی ایم کی پوسٹ پہ وہاں پر سرف کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں کتنے سال آئیں گے وہ وہ آئے گا ٹونٹی ٹوئیئرز ٹھیک ہے ٹونٹی ٹوئیئرز کا ان کا رین رہا ہے ایسے پی ایم اندہ ایڈمیسٹریشن آف مہاراجہ رنجید سنگھ ٹھیک ہے سکھ امپائر میں سب سے زیادہ سرف کرنے والے کون ہے مہاراجہ رنجید سوری راجہ دھیان سنگھ brother of مہاراجہ گلاب سنگھ ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں آگے اب بات کرتے ہیں اٹھاراسو آٹھ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھاراسو آٹھ میں ہمارے جمہو میں ہوتی ہے battle of جمہو ٹھیک ہے battle of جمہو یا اس کو historians نے کیا کہا ہوا ہے battle of گمہ بھی کہا ہوا ہے ٹھیک ہے battle of گمہ بھی کہا ہوا ہے گمہ اگر آپ گئے ہو جمہو سیٹی سے اگر آپ بلونگ کرتے ہو یا جمہو سیٹی میں اگر آپ آئے ہو تو گومت کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہوگا گومت میں سیڑھی آتی ہیں جس کے چڑھنے کے بعد جو ہے ہماری جمہو سیٹی پوری طرح سے old جمہو سیٹی شروع ہو جاتی ہے اور وہیں پہ ہمارے جمہو سیٹی کا famous ایک پیر بابا بھی ہے town hall ہے وہاں پہ جہاں پہ ہمارے municipality کا office ہے جمہو municipal corporation کا office وہ جو سیڈی ہے نا اُدھر ہی ایک historic battle ہوئی تھی between sick and dogras between sick and dogras ایک battle ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے battle of جمہو کب ہوئی تھی 1888 میں اب مہاراجہ رنجید سنگھ کی اگوائی میں جو یہاں پر آئے تھے وہ آئے تھے حکم سنگھ چنی اور حری سنگھ نالوہ جس میں ہمارا جو جمہو کشمیر کا یہاں جو dogra empire تھا وہ collapse ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے battle of جمہو کب ہوئی تھی 1808 میں اور کب ہوئی تھی گمت میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1808 میں گمت میں ہوئی تھی جس میں ہم ہار گئے تھے پر اس کے بعد 1809 میں کیا ہوا جو مہاراجہ گلاف سنگھ کے پیتا جی تھے کشور سنگھ جی ٹھیک ہے راجہ کشور سنگھ جی انہوں نے کیا کیا ان کی آرمی کو جوائن کر لیا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کیسے مہاراجہ گلاف سنگھ کو بھی وہاں پہ appointment ملتی ہے 1810 میں کیا ہوتا ہے مہاراجہ کشور سنگھ ایسی بات کر رہے ہوں گے وہاں پر اپنے بیٹے کے ید کوشل کے بارے میں یا مہاراجہ گلاف سنگھ وہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے اب ہری سنگھ نلوہ اور حکم سنگھ چننی جنہوں نے وہاں پہ لڑائی لڑی تھی وہ ان کے کوشل کے بارے میں بتاتے ہیں چاہیں ڈوگراس اور ایسا کہا جاتا ہے ان کی تاریف ایراؤنڈ دو تین گھنٹے وہاں پہ چلی تھی ٹھیک ہے دو تین گھنٹے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سامنے مہاراجہ گلاف سنگھ کی ہی تاریف کی بات چلی تھی کہ جب ہماری بیٹل آج جمہو ہی ہم چاہیں وہاں پہ جیت گئے پر ایک انسان تھا جنہوں نے ہمیں بڑا زیادہ تنگ کیا یا جن کو ہم پکڑ نہیں پائے وہ تھے راجہ یا مہاراجہ گلاف سنگھ ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو دس میں کیا ہوا ہے ان کو بھی مہاراجہ کشور سنگھ کی آرمی میں کیا کر دیا گیا ہے انسٹال کر دیا گیا ہے یا ایڈمیشن مل گی ٹھیک ہے چلیئے اب آگے اٹھارہ سو سولہ میں کیا ہوتا ہے جمہو اس سمیں کیا تھا دیو ڈائنیسٹی کے انڈر تھا ٹھیک ہے جمہو اس سمیں کیا تھا دیو ڈائنسٹی کے انڈر آتا ہے اور دیو ڈائنسٹی کے اس سمیں اگر بات کی جائے لاس راجہ کون تھے یا مہاراجہ کون سے وہ تھے راجہ جد دیو ٹھیک ہے جن کو ہرا دیا جاتا ہے مہاراجہ گلاف سنگھ کے دوارا اور اس کے بعد جمہو جب جیت کے کس کو دیا جاتا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کے بیٹے ٹھیک ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رنجید سنگھ کے بیٹے ان کو کیا کیا جاتا ہے جمہو پھر جاگیر کے روپ میں دے دیا جاتا ہے پر جیتے کون ہے راجہ گلاف سنگھ جی اس سمیں وہ راجہ تھے اب اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے ان کے دو بھائیوں کی اگر بات کی جائے راجہ دھیان سنگھ راجہ دھیان سنگھ کو پونچ ملتا ہے پنجاب سووینیٹی کے اندر پنجاب سووینیٹی کے اندر راجہ دھیان سنگھ کو پونچ ملتا ہے جاگیر میں اور راجہ سچیت سنگھ کو ملتا ہے رام نگر رام نگر اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتا دو جس روٹا یہ ملتا ہے مہاراجہ گلاف سنگھ کے بھائی دھیان سنگھ اور سچیت سنگھ کو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اٹھارہ سو بیس میں ایک چیز اگر آپ کو پتا ہوگی اگر آپ نے ہمارے جمہو کی لوگ گاتھیں سنی ہوگی تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا وہ آئیں گے رابین ہود آف جمہو بھی کہا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا ایک طرح کی ریبیلین یا آزادی کی لڑائی لڑی تھی سکھ امپائر کے انڈر پر اٹھارہ سو بیس میں مہاراجہ گلاف سنگھ کیا کرتے ہیں ان کو بھی ہرا دیتے ہیں اور جمہو پورا کا پورا جو کچھ ریوالٹ کر بھی رہا تھا سکھ سووینیٹی کے آگے وہ پوری طرح سے ڈیفیٹیڈ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اٹھارہ سو بیس میں کیا ہوتا ہے ان کو جمہو کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جمہو کشمیر نا بائیس ہل سٹیٹس بن کے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بائیس ہل سٹیٹس بن کے جمہو ہمارا ملا ہوا ہے جیسے پونچ ہو گیا راجوری ہو گیا کشتوار ہو گیا ڈوڈا ہو گیا رام نگر ہو گیا رام بن ہو گیا یہ سب ملا کے اس سمیں کیا تھی بائیس ہل سٹیٹس تھی یہ سب کن کو ملا جمہو میں یا جمہو کشمیر کے راجہ کون بنائے گئے اٹھارہ سو بیس میں مہاراجہ گلاب سنگھ مہاراجہ رنجید سنگھ نے ان کو خود کیا کیا ہے راجہ آف جمہو بنایا اور اٹھارہ سو بیس میں پھر کیا ہوتا ہے ان کا راشتلہ کیا جاتا ہے اٹھارہ سو بیس میں کیا کیا جاتا ہے ان کو اور ایڈمیسٹریشن دی جاتی ہے اپر اٹھارہ سو بیس میں دو سال کے بعد ان کا پرسنل کورنیشن ہوتا ہے راج تلک کیا جاتا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کے دوارا اور کہاں پر اکھنور میں جیہا پوتا مندی جس کے اوپر بنا ہوئے اٹھارہ سو چوتیس میں کیا ہوتا ہے لداک کیپچر کیا جاتا ہے پر ایک چیز یاد رکھنا کون ان کو کیپچر کر کے دیتے ہیں بتائیے وہ تھے جنرل زوراور سنگھ یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں ابھی جنرل زوراور سنگھ دیکھیں آپ کو میں بتا دوں جب اٹھارہ سو بائیس میں کیا ہوتا ہے ان کا راج تلک کیا جاتا ہے تو جنرل زوراور سنگھ جو کمانڈر تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کی آرمی میں ان کو پھر مہاراجہ گلاب سنگھ کی سرویزز میں لگا دیا جاتا ہے یہ چیز یاد رکھنا ان کو سرویزز میں رکھا گیا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ کے دوارا کب اٹھارہ سو بائیس میں پھر اٹھارہ سو چوتیس میں یہ پوری طرح سے کیپچر کیا جاتا ہے جنرل زوراور سنگھ کے دورہ 1836 تک کیا ہوتا ہے پہلے لداک کونکر کیا جاتا ہے اور 1836 میں لداک جو ہے جمہو کی سووینیٹی کے انڈر آ جاتا ہے پہلے جمہو کی باؤنٹری کہاں تک تھی کشمیر تک پر اس کے بعد جمہو ہمارا لداک تک فیل جاتا ہے کچھ ہونر ایبل منشنز جو میں نے پہلے لکھا ہی نہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 1824 میں کیا ہوتا ہے مانسر میں ایک سمرت فورٹ آتا ہے وہ جیتا جاتا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کے دورہ سمرت فورٹ کہاں پر ہے مانسر کے پاس ہے وہ جیتا جاتا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کے دورہ کب جیتا جاتا ہے 1824 میں 1824 میں وہ جیتا جاتا ہے اب اس کے بعد 1827 میں ہری سنگھ نلوہ کے ساتھ مل کے ہری سنگھ نلوہ کے ساتھ مل کے مہاراجہ گلاب سنگھ افغان ایمپائر کو ختم کرتے ہیں افغانیوں کے جو انویجن ہمارے انڈیا میں ہو رہے تھے ان کو ختم کیا جاتا ہے پھر اٹھارہ سو اکیس آتا ہے جب انہوں نے کیا کیا ہے راجوری کو جیتا آگر خان سے راجوری کو کس سے جیتا آگر خان سے اور کشتوار کو جیتا ہے تیج محمد سنگھ سے تو آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے راجوری اور کشتوار کس نے کیپچر کیا ہے جب وہ کشمیر کی امپائر میں لائے گیا ہے وہ گیا ہے کس نے کیا ہے مہاراجہ گلاف سنگھ نے کب کیا تھا اٹھارہ سو اکیس میں اور یہ بڑی بار اقزام میں پوچھا بھی گیا جی کے ایس ایس بی کا کوئی بھی اقزام ہے وہاں پہ یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ راجوری کس نے کیپچر کیا تھا وہاں پہ ہمیشہ یہ پوچھا گیا کس نے کیپچر کیا ہے مہاراجہ گلاف سنگھ نے پر کیا کب ہے اٹھارہ سو اکیس میں ایٹین اور فورٹی تھری میں کیا ہوتا ہے بسولی اور جس روٹا ڈیٹھ ہو جاتی ہے سچے سنگھ کی مرتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر بسولی اور جس روٹا بھی ہمارے جمہو میں آ جاتا ہے کب 1843 میں اب یہ آپ کو میں نے بتائی دیا جمہو کشمیر میں جتنے بھی ایریاس ان کے کورنیشن کے بعد جیتے گئے ہیں وہ کس نے جیتے ہیں جنرل زوراور سنگھ نے یا جنرل زوراور سنگھ کلہوریا لڈاک وغیرہ 1825 میں گلگٹ بارٹستان 1840 میں ان کے دوارے جیتا گیا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کے لیے اب بات کرتے ہیں سیل آف کشمیر اس کو کیا کہا جاتا ہے سیل آف جمہو اینڈ کشمیر یہ کب ہوئی تھی 1846 میں جب کیا ہوتا ہے 4th anglo sick war اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں 1839 میں کیا ہوتا ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ کی death ہوتی ہے یہ ہی ہوتا ہے اب جب تک یہ زندہ تھے انگریزی حکومت کی کبھی ہمت نہیں پڑی جمہو کشمیر کی طرف دیکھنے کی پر ان کی جب death ہو جاتی ہے تو sick empire کیا ہوتا ہے disintegrate ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر چار بار لڑائی ہوئی اور last میں کیا ہوتا ہے sick empire پوری طرح سے collapse ہو جاتا ہے انگریزوں کے سامنے پر کیا ہوتا ہے 13 March ٹھیک ہے 13 March 1846 کو کیا ہوتی ہے treaty of amritsar ہوتی ہے ٹھیک ہے treaty of amritsar 1846 میں ہوتی ہے جس میں جمہو کا پرستاب دیا جاتا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کو اگر آپ جمہو کو کھرینا چاہتے ہو تو آپ انگریزوں کو کیا کیجئے 75 لاکھ روپیہ پے کیجئے ٹھیک ہے 75 لاکھ روپیز پے کر کے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کو پوری طرح سے کھریر لیتے ہیں اور جمہو کشمیر کیا ہو جاتا ہے independent ہو جاتا ہے ٹھیک ہے independent ہو جاتا ہے یہی ریزن ہے کیوں جمہو کشمیر کبھی بھی انگریزوں کے دور capture نہیں کیا گیا یا conquer نہیں کیا گیا کیونکہ ہم پوری طرح سے independent تھے ٹھیک ہے اب ان کی مرتیوں گب ہوتی ہے 1857 میں پر 1846 میں کیا ہوتا ہے یا 1856 میں کیا ہوتا ہے appointed he appointed مہاراجہ رنجید سنگھ یا مہاراجہ رنبیر سنگھ سوری مہاراجہ رنبیر سنگھ مہاراجہ رنبیر سنگھ کو کیا کرتے ہیں 1856 میں اپنا legal higher appoint کر کے یہ بن جاتے ہیں governor of کشمیر ٹھیک ہے governor of کشمیر خود پہلے یہ مہاراجہ تھے جمہو کشمیر کے پر جب ان کو مہاراجہ یہ appoint کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں خود کشمیر کے governor بن جاتے ہیں ان کے دو بیٹے اور تھے اگر رنبیر سنگھ جی کو چھوڑا جائے تو سوہن سنگھ سب سے بڑے ادھم سنگھ دوسرے اور رنبیر سنگھ سب سے چھیٹے چھوٹے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں 1857 میں ان کی death ہوتی ہے کوشن آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے how he died because of edema ٹھیک ہے edema نام کی بیماری تھی جس میں کیا ہوتا ہے پورے شریر میں بلوٹنگ ہو جاتی ہیں یا شریر جو ہے پورا فول جاتا ہے اس کے دوارہ کیا ہوتا ہے ان کی مرتی ہوتی ہے اور 1857 میں پھر کیا ہوتا ہے ہمارے جمہو کشمیر میں مہاراجہ رنبیر سنگھ کا جو ہے ایمپائر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھئے دوستو آج کے لیے آپ کا اتنا ہی ہے مہاراجہ گلاب سنگھ ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے مہاراجہ گلاب سنگھ ہم نے کیا ہے ڈوگرہ ہم نے شروع کیا ہے تو کل ہم نے کیا کرنا ہے مہاراجہ رنبیر سنگھ کے بارے میں کرنا ہے 1830 میں ان کا جنم ہوا تھا اور 1880 تک ان کا لائف سپین ہے اور 1857 میں کیا ہوتے ہیں یہ مہاراجہ جمہو اینڈ کشمیر بن جاتے ہیں تو چلیے نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ سیکشن پہ بتانا کی کیا یہ بینیفیشل تھی آپ کے لیے نہیں تھی شیئر کیجئے ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو کیا کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے تھانکس ایلوٹ گائز گوڈ بلیس یو اور کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا کی آپ کے لیے بینیفیشل تھی یا نہیں تھی